ٹائٹینک جہاج کے بارے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاج تھا اور ایسا کیا ہوا کہ جہاج ڈوب گئے ٹائٹینک اپنے جوانے کا بہت بڑا جہاج ہوا کرتا تھا ٹیکنولوجی کے حساب سے یہ اس سمیے کا سب سے ایڈوانس جہاج تھا اس کو بنانے والی کمپنی اس کی لیٹیس ٹیکنولوجی سے ادنی کونفیڈینٹ تھی کہ اس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاج بولا گیا تھا تین سال میں ٹائٹینک پوری طرح سے تیار ہو گیا اور ساؤتھ ہمٹن سے بائیس سو یاتریوں کے ساتھ دس اپریل انیس سو بارہ کو اپنا پہلا سفر سرو کیا اس جہاج میں کئی طرح کے لوگ تھے سبھی لوگ ایک اچھی جندگی جینی کے لیے امریکہ جا رہے تھے ان کے سفر کے دوران پانچویں دن ٹائٹینک جہاج اٹلانٹک محساگر کی اور جا رہا تھا چودہ اپریل انیس سو بارہ کو ربی بار کی رات میں سمندر کا فیشانت تھا اور آسمان میں چاند بھی نہیں تھا اور اس لیے جہاج کے کپتان کو سامنے سے آنے والا برف کا پربت دکھائی نہیں دیا ٹیلی فون پر کپتان کو بتائے گیا کہ جہاج کے راستے میں ایک بہت ہی بڑا برف کا پربت کھڑا ہے لیکن جب تک یہ جانکاری ملی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ بری خبر سننے کے چالیس سیکنڈ کے اندر ہی جہاج برف سے ٹکرا گیا جیسے ہی جہاج برف سے ٹکرایا جہاج میں سبھی طرف چھید ہونے شروع ہو گئے تین گھنٹے کے بھیتر ہی ٹائٹینک جہاج اٹلانٹک سمندر میں نیچے ڈوپ چکا تھا اور وہ سمندر کے گہرائی میں چار کلومیٹر تک نیچے چلا گیا تھا اس درگھڑنے میں قریب ڈیڑھ ہجار سے بھی ادھک لوگ مارے گئے